اسلام علیکم and hello everyone welcome back to my channel شیرین فیروز تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی delicious اور بہت ہی amazing recipe لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی کم خرچ میں بن جانے والی ہے اگر آپ کے پاس ہی مونگفلی کے دانے available ہیں یا آپ market سے purchase کر سکتے ہیں کسی بھی پرچون کی دکان میں یا کسی بھی mall سے آپ purchase کر سکتے ہیں بہت ہی easily یہ آپ کو available ہو جائیں گے اور بہت ہی سستے ملتے ہیں تو صرف میں نے ایک کپ مونگفلی کے دانے لیے ہیں ان کو پانچ سات منٹ کے لیے dry roast کرنا ہے جب تک کہ ان پر تھوڑا سا color نہ آ جائے dry roast کرنے کے بعد ان کو تھنڈا کر کے وہاں نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا color مونگفلی پر آ چکا ہے اب ان کو ہم ایک kitchen towel پر ان کو نکال لیتے ہیں تھوڑا سا ان کو تھنڈا کریں گے اس کے بعد ان کو ایسے کپڑے کو fold کریں گے towel کو fold کر کے ہاتھوں سے اس طرح سے رگڑتے ہوئے crush کرتے ہوئے ان کو press کریں گے جس سے کہ ان کے جو اوپر کا چھلکا ہے وہ بالکل نکل جائے اگر پوری طرح سے نہیں بھی نکلتا ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ پوری طرح سے نکال سکتے ہیں تو آپ کے لیے recipe اور بھی اچھی بننے والی ہے تو یہ دیکھیں میں نے چھلکے کو الگ کر لیا ہے تو پوری طرح سے تو نہیں نکل پایا ہے لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک نکل چکا ہے اور نکل نہ پانے کا reason ایک یہ ہے کہ ابھی یہ پوری طرح سے چھلکے میں بہت زیادہ جلدی ہے اس لئے میں ان کو اسی طرح سے تیار کر لی رہی ہوں اور کوئی فرق نہیں آئے گا بہت ہی ڈیلیشنز بن کر تیار ہو تو اب سیم پین میں میں نے وہ چھلے ہوئے مومفلی کے دانے بھی ڈال دیئے ہیں اور ایک کپ دودھ بھی ڈال دیا ہے اب ان کو ایک اوبال آنے تک بوائل کریں گے صرف اب ان کو ہم صرف ایک اوبال لانے تک کوک کریں گے بہت زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اوبال آنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے مومفلی کے دانے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے جن کوکی ابھی ہمیں گرائنڈ کرنا ہے تو اب اس مکسٹر کے زار میں ہم دودھ سمیت ان مومفلی کے دانوں کو گرائنڈ کر لیں گے تو ابھی آپ کو تھوڑا دودھ کی ضرورت اور پڑے گے اگر آپ کے پاس دودھ زیادہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ پانی کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اگر دودھ زیادہ ڈالیں گے تو اس ٹیسٹ بھی ڈبل آئے گا مطلب ٹیسٹ زیادہ انہینس ہوگا تو اس لئے میں دودھ کا یوز اور بھی کروں گے تو ابھی فیلال ان کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی پوری طرح سے گرائنڈ نہیں ہوا ہے تو آدھا کب دودھ اور لیں گے تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور تھوڑا سا بچا لیں گے تو ابھی تھوڑا سا فیر سے گرائنڈ کیا تھا اور پھر سے یہ پورا دودھ ہم نے ڈال دیا اس میں اور اب پھر سے ہم ان کو گرائنڈ کریں گے ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں بلکل فائن پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اب سیم پین میں ہم بینا گھی بینا آئل بینا بٹر کے اس مکشر کو ڈال دیں گے جی ہاں بغیر آئل بغیر گھی اور بغیر بٹر کی یہ ریسپی بننے والی ہے جو کی ہیلدی بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ پینٹ بٹر پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو اب اس کو ہم ڈال کر پہلے اس کو فرائی کریں گے تو دیکھیں گا اس کی کنسسٹنسی کس طرح سے مینٹین کرنی ہے آپ کو کس طرح سے یہ ریسپی تیار کرنی ہے ان چیزوں کا ہی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دوستو اکثر ایسا سننا ہے کہ پینٹ کی ریسپی لوگوں کی بہت اچھی نہیں بن پاتی ہے تو اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسپی کو مطلب پینٹ کو آپ بہت زیادہ کک نہیں کرتے ہیں اوور کک تو بلکل بھی نہیں کرنا ہے لیکن اتنا تو کک کرنا ہے کہ اس کی رائز مل اور کچھاپن بلکل نکل جائے تو ابھی آپ نے ایک کپ دودھ اور ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بلکل سکپ کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن چونکہ بہت ہیلڈی بن جائے گی اس لئے میں نے ایک کپ دودھ اور ڈال دیا ہے اب میں نے ون تھرڈ کپ اس میں ملک پاوڈر ایٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر بھی نہیں ہے تو آپ ملک پاوڈر بھی اسکپ کر سکتے ہیں یہ ریسپی صرف پینٹ اور شگر سے بھی بلکل بڑی ہا بن کے تیار ہو جائے گی اگر آپ گرائنڈ کرتے وقت بھی دودھ نہ ڈالنا چاہتے تو کوئی دکت نہیں تھی صرف آپ ایک کپ دودھ میں بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو ابھی اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیجئے اور ہاں دوستو تو ایک چیز اور آپ کو اس کو نانسٹک پین میں ہی بنانا ہے چونکہ ہم نے گھی اور آئل کا یوز نہیں کیا ہے اس لیے آپ کو نانسٹک پین ہی لینا ہے جس سے کہ یہ بلکل چپکے گی نہیں تو اب ہم اس میں ون فورت کپ شگر ڈالیں گے شگر ہمیں تھوڑا کم ہی ڈالنا ہے کیونکہ ملک پاوڈر بھی میٹھا ہوتا ہے اور دودھ پکتے پکتے گاڑا ہو جائے گا وہ بھی میٹھا ہو جائے گا اور پینٹ بھی اپنا مٹھاس چھوڑے گی اس لیے ہمیں شگر کو بہت زیادہ مینٹین کرنا ہوگا اور یہ ریس بھی بہت زیادہ مٹھی نہیں اچھی لگتی ہے تو دو الائچیم نے لے لی تھی ان کے دانے کا ہم نے ایسے پاوڈر بنا لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے اور آپ اس سٹیج پر چاہیں تو کیونکہ ملک پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا کیونکہ ملک پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ریس بھی پکتے پکتے ہماری کس طرح سے ہو چکی ہے کتنی ٹھیک ہو گئی ہے آپ ہاتھوں میں لے کر اس طرح بال بنائیے اگر آپ کا چپاک رہا ہے تو ابھی سمجھ لیجیے یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اور اگر چپاک نہ بند ہو گیا تھوڑا سا اول لگا کے ہی اس کو گول کریے گا راؤنڈ کریے گا تو اگر چپاک نہیں رہی ہے تو سمجھ لیجیے گا کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی تھوڑا سا میں نے اس کو اور پکا لیا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ بلکل کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ بلکل ایسے پلٹ رہی ہے تو بلکل تیار ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو ایک ٹری میں پہلے نکالیں گے تو پہلے اس میں ایک بٹر پیپر لگا لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا گریز کر لیں گے تو تھوڑا سا کوئی سا بھی آئل لے لیجیے گا نیوٹرل فلیور کا ہی آئل لیجیے گا مطلب کہ سرسوں وغیرہ کا آئل بلکل نہ لیجیے گا تو تھوڑا سا آئل سے گریز کر لیتے ہیں اس بٹر پیپر کو اور اس کے اوپر ہی ہم اس مکشر کو نکالیں گے جس سے کہ ہماری ڈی مولڈ ہونے میں آسانی ہو جائے گی یہ ریسپی تو بہت بڑی ہاسی پینٹ کی برفی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس تیوہار پر راکی کے تیوہار پر بہت اچھے سے اس کو بنا سکتے ہیں بلکل سستے میں بن کر تیار ہو سکتی ہے اور ایک چیز اور دوستوں اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو صرف دو دن کے لیے سٹور کریے مطلب آپ اس کو کسی بلکل ایر ٹائٹ کنٹینر میں ہی اس کو رکھیں اگر آپ کھولے میں رکھیں گے تو تھوڑا سا یہ کالی پڑھنے لگے گی تو اس کے لیے اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو اوپن نہیں رکھنا ہے اور فریز میں رکھ دیجئے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر تو دوستوں اب اس کو ہم تھوڑا سا گارنش کریں گے پہلے اس کو ہم نے سارے پارٹ کو اس کو ایمن کر لیا ہے ابھی تھوڑا سا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے فریز میں رکھ دیا ہے تب تک کہ ہم نے یہ پستے لے لیا ان کو چاپ کر لیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے فریز سے نکال کر چیک کیا ہے تو یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اب اس سٹیج پر ہم اس بٹر پیپر کو بلکل باہر نکال لیں گے اور کسی پلیٹ میں اس کو ہم ری مولٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور بٹر پیپر ہٹا دیا ہے اب اس کو ہم سارے اس کی جو ایجز ہیں ان کو تھوڑا سا ایونٹ کر لیں گے تو اس کے لئے ہم نے ان کو کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے پیسز میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے آپ اپنے منچاہے شیپ میں کٹ کریے گا چاہے تو آپ لمبے شیپ میں کٹ کریے گا یا بلکل برفی کے شیپ میں کٹ کریے گا تو میں نے ان کو تھوڑا لمبے شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور پستے سے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اس کو گارنیش کر لیتے ہیں جسے کی تھوڑا دیکھنے میں اچھی لگے گی پیزنٹیبل لگے گی تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی بہت ہی امیزنگ سی بہت ڈیلیشیس سی برفی ہماری تیار ہو گئی ہے اور کھانے میں آپ کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کاجو گتلی گھر میں نہیں بنائی ہے تو دوستو یہ برفی کی ریسپی ہماری بتائی ہوئی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو میرے بتائی ہوئی ریسپی میں کسی طریقی کوئی کمی نظر آتی ہے تو آپ ہمیں اس چیز کو بھی بتائیں میں اپنی اگلی ریسپی میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گی ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی ریسپی ہی لے کر آؤں چلی ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک لئے ٹیک اے بھائیں اللہ حافظ